ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل ہاؤس کچن آج میں آپ کو بتانے والی ہوں مہرم اسپیشل اینڈ فلیور فول رنگ جسے کہتے ہیں مہرم اسپیشل شربت جسے پی کر آپ بلکل ریفریش ہو جائیں گے اور آپ کبھی بھی بہت ہی آسانی سے رنگ کو بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیلک ایکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تو ہم شربت برانا شروع کرتے ہیں شربت برانے کے لئے یہ ہے میں نے یہ ہاف ناریل لے لیا ہے یہاں میں نے کاجو لے لیے ہیں 15-20 کاجو ہیں میں ان کو کٹ کروں گی ناریل کو ہم کدھو کس کر کے رکھیں گے کاجو کو کٹ کے رکھیں گے اور بادام کو بھی ہم کٹ کر کے رکھیں گے یہ دیکھیںuff friends یہاں میں نے دودھ لے لیا ہے یہاں دودھ میں دو لیٹر لے رہی ہوں شربت بنانے کے لئے فول کریم یہ دیکھیں فینس میں نے اپنے جو ڈائی فروس لیے تھے یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے ناریل کو قدو کس کر لیا ہے شربت بنانے کے لئے یہاں پہ دیکھیں میں چینی لے رہی ہوں چینی ہاں میں نے ڈڑ کپ لیے فرنڈز کیونکہ دودھ ہمارا دو لیٹر ہے اس میں ایک لیٹر ہم پانی ملائیں گے دو لیٹر دودھ بنائیں گے ڈڑ کپ چینی چاہیے اگر آپ کو چینی تھوڑی زیادہ پسند تو آپ تھوڑی زیادہ بھی لے سکتے ہیں شربت میں ہماری نормل چینی رہے گی اس لیے ہم یہی لے رہے ہیں آپ کو کم یا زیادہ پسند ہے آپ کم بھی لے سکتے ہیں چینی یہ دیکھئے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں چینی کو یہاں پہ میں چینی کو خاص سے ہی مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے پکا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چینی مکس ہو چکی ہے اچھے س raid جو ہم نے دودھ لیا ہے ہم اس میں دودھ سارا مکس کریں گے چینی اور پانی میں اپنی یہ بہت اچھے سے ہم اس میں مکس کریں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ڈرائی فروٹس ناریل کاجو اور بادام آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹس اپنی پسند کا بھی لے سکتے ہیں جیسے کی پستا کشمش مکھانے جو آپ کو پسند ہو ڈرائی فروٹس آپ ہو لے سکتے ہیں میرے تو فیوریٹ ہے کاجو تو مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے کاجو اس لئے میں نے کاجو اور بادام دون ڈالیں گے یہ دیکھیں فرنس ہمارا یہ شربت ابھی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے چینی ڈرائی فروٹس اور دودھ کو اب ہم اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو میں شربت بنا رہی ہوں وہ دو الگ الگ کلر کا بنا رہی ہوں فرنس آپ دیکھتے رہیے گا کلر کون سے ہونے والے ہیں یہ دیکھیں دو پارٹ میں میں نے اس کو ڈیوائیٹ کر لیا ہے اب ہم جو پہلے والا برتن ہے ہمارا اس میں ہم یہ کلر ڈال رہے ہیں گرین کلر ڈال رہا ہے میں نے فرنس یہ اور یہ گرین کلر ہمیں بہت آسانی سے اوالیبل ہوتا ہے فرنس یہ دیکھیں ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور سب سے ضروری چیز ہے مہورا میں سپیشل شربت میں جو کہ ہم اب ڈالیں گے وہ ہوتا ہے کیورا کیورا میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ایک لٹر پانی ہے دو لٹر دودھ ہے تو اس میں میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون کیورا ڈالا ہے اگر آپ کو کم پسند ہو تو آپ ہلکا سا ڈالی لیکن ڈالیے گا ضرور کیونکہ اس کی خویفو بہت اچھی آتی ہے اس کا اتنی اچھا فلیور آتا ہے اتنی اچھی خویفو آتی ہے کہ آپ کو مہورا میں سپیشل شربت میں یہ ضرور ملے گا اگر آپ کو پاس ڈرائے فوڈ بھی رہیں گے اور آپ اس کو ڈالیں گے تو ایک وہ اچھا تھا والا وہ بہت اچھا والا فلیور آئے گا یہ دیکھئے ہمارا یہ گرین کلر کا تیار ہو چکا ہے شربت تو میں نے دوسرا والا برطن لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی یلو کلر یلو کلر کا شربت بنائیں گے ہم اس میں یہ دیکھئے بہت اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے بس شربت ہمارا بہت آسانی سے دیکھئے فرنس تیار ہو چکا ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ہمیں بس اپنے تھوڑے سے ڈرائے فوٹ لے کے ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں دو دن میں ہلکی سے چین نہیں ملائی ہے یہ دیکھئے ہمارا شربت بہت اچھے تیار ہو چکا ہے کیورا فرنس آپ یاد رکھے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیورا آپ چاہیں تو تھوڑا سا یوز کرئے اگر آپ کو اس کے فینگنس پسند نہیں ہے تو آپ کم یوز کرے گا لیکن ضرور کرے گا کہ اس کے بینہ مہرم سپیشل کا شربت بلکل بیکار ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے یلو کلر والا بھی اپنے گلاس میں نکال لیا ہے گرین کلر والا بھی نکال لیا ہے اب اس کو ہم گارنش کر رہے ہیں ناریل سے کاجو سے اور بادام سے اس ریسیپی کو فرنس آپ ضرور ٹرائے کرئے گا بہت زیادہ ایزی ہے اس سے زیادہ ایزی کوئی شربت نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے نہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو اگر یہ ریسیپی میری پسند آئے ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے آئیکن کے مٹن کو پریس کر دیجئے گا جس سے کہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے ملتا رہے